بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک وقت تھا کہ اولاد کی تربیت والدین کے لیے سب سے اولین ترچیح ہوتی تھی ماں اپنے آپ کو اگر وہ پردہ رہتی تو پردہ کرنا شروع کر دیتی تھی باپ اگر کسی گناہ کا مرتقے پھہرتا تھا تو وہ اپنے آپ کو بھلائی کی طرف ڈال دیتا تھا اولاد کے لیے زندگیاں بدل دی جاتی تھی ان کی تربیت کو سب سے اہم سمجھا جاتا تھا ہاں جن کی تربیت کیس طرح ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہیں یہ تمام مناظر اور ساتھیو یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان کی بہنیں بیٹیاں ہیں یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے یہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں جب سے یہ سوشل میڈیا ایپس آئی ہیں جب سے پیسے کی حوث بڑی ہے حدود پار کر دی گئی ہیں مرد کی غیرت کا جنازہ ہر گھر سے برامد ہونا شروع ہو چکا ہے بنت حویٰ کی حیاء اور غیرت دونوں ہی غائب نصر آتی ہیں ہم پھر کہتے ہیں یہ پاکستان ہے اور یہ مسلمان ہیں جنہیں آج ایمان کی نہیں پیسے کی پڑ گئی اور اس سب کے بیچ میں اولاد کی تربیت کو پسے پشٹ ڈال دیا گیا کیا آج ماں یہ کر رہی ہے تو کل اولاد اس سے بڑی کنجر نہ بنے گی کیا ہم لوگ غزوہ ہند کے شہر پیدا کر سکیں گے کیا ہم لوگ کفر کا آنکھیں دکھانے کے لائک ہیں کیا ہم اس قابل ہیں کہ کفر ہم سے خوف کھا سکے ہم تو میراسیوں کنجروں ناچنے گانے والیوں ٹی وی ڈراماز میں نظر آنے والیوں اور ٹک ٹاک پر برائیاں کرنے والیوں میوزک کے نشے میں دھوت رہنے والیوں میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں اللہ ہم سب کو راہِ ہدایت نصیب کرے اپنی رائے دیجئے گا آج کی ویڈیو کے حوالے سے اور خدا رہا بچائیے خود کو بھی اور سوسائیٹی کو بھی اپنے بچوں کو ان سمارٹ فون سے دور رکھئے کوشش کیجئے میوزک کے بجائے انہیں قرآن سنائیے اور گھروں میں بھی ایسا ماحول بنائے کہ ہر چیز آپ کے نظر میں ہو آپ کی رائے کیا ہے آج کی ویڈیو کے حوالے سے پلیس کمٹ کیجئے میکسیمم شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کر سکتے ہیں تو لاسمن کیجئے